تو کہانی کی شروعات ہوتی اور میں سارا نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے ایک پرانے گھر میں اپنے انکل اور اپنے فادر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اب یہ لوگ اس گھر کو جلدی ہی بیچنے والے تھے اس لیے سارا اس گھر کو اچھے سے سزا رہی تھی تاکہ ان گھر کے اچھے پیسے مل سکیں تب ان دیکھتے ہیں کہ سارا سے سوفیا نام کی ایک لڑکی اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ بچپن میں یہ دونے دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے لیکن یہاں پر سارا کو ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ اس بات کو لے کر بہت کنفیوز تھی اور وہ اس سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد سوفیا وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گھر میں سارا اور اس کے فادر ہی رہتے ہیں تب ہی ان کو اپنے گھر میں کچھ عجیب آواجیں سنائے دیتی تب وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان آواجوں کا پیچھا کرتے ہوئے چھت کے اوپر چلی آتی ہے تب یہاں پر اس کے ڈیڈ کو ایک روم مینگ بیٹ پر کچھ فوٹوز پڑی ہوئی ملتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد سارا کے ڈیڈ انکمفیٹیول ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ سارا کوئن فوٹوز کو دیکھاتے بھی نہیں ہیں جس کے بعد وہ سارا کوئی اس روم کی صفائی کرنے کے لیے کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہاں پر سارا کو ایک رڈ باکس ملتا ہے جسے کھلنے کی وہ کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس سے نہیں کھلتا اور تب تک اسے اتنے میں گرنے کی آواج آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے ڈیڈ ہی کہیں سے گر گئے ہیں جس کے بعد وہ پورے گھر میں چیک کرتی ہے لیکن اسے کوئی بھی چیز نہیں ملتی لیکن تب تک وہیں سارا کے پاس کا ایک دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اس کے بعد وہ ایک روم میں جاتی ہے جہاں پر اسے کے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن تب تک وہاں پر نیچے سے کوئی اس کا پیر پکڑ لیتا اور وہ چلاتے ہوئے اوپر بھاگ جاتی ہے اور جب وہ اوپر آتی ہے تو وہاں پر اس کے ڈیڈ اسے بے ہوش پڑے ملتے ہیں جس کے بعد وہ ان کے جیب سے روم کی چاہ بھی لے کر گیٹ کی طرف جاتی ہے اور گیٹ کو کھلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چاہ بھی پانے کے باؤزود بھی دروازے کو کھلنے میں ناکام رہ جاتی ہے اب اس کے بعد سارا کو یاد آتا ہے کہ وہ لوگ بیسمنٹ سے بھی باہر نگل سکتے ہیں جس کے بعد اب وہ بیسمنٹ کے طرف جانے لگتی ہے تب اس کے گھر میں اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی ٹورچ لے کر سارا کو ہی ڈونڈ رہا تھا اب ایسا دیکھنے کے بعد وہ کافی ڈر جاتے اور وہی پر چھپ جاتی ہے اب اس آدمی کے جانے کے بعد سارا جیسے تیسے کر کے بیسمنٹ کے دروازے سے باہر آ جاتی ہے اب گھر کے باہر آنے کے بعد سارا کو اپنے پیچھے ایک بچی دکھائی دیتی ہے اور اتنے میں اس کے انکل پیٹر واپس آ جاتے ہیں اور پیٹر کے آتے ہی وہ بچی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جس کے بعد اب سارا اپنے ساتھ ہوئی ساری باتوں کو پیٹر کو بتاتی ہے جس کے بعد اب پیٹر بھی اس کے ڈیڈ کی ہلپ کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر جاتا ہے اب گھر کے اندر جانے سے پہلے پیٹر سارا کو کار کے اندر رہنے کے لیے کہتا ہے لیکن سارا کو وہاں پر بھی وہی آدمی نظر آتا ہے جس کے در کی وجہ سے سارا کار سے نکل جاتے اور وہ بہی گھر کے اندر آ جاتی ہے جس کے بعد اب سارا اور پیٹر دونوں مل کر اپنے ڈیڈ کو ڈوڑنے لگتی ہے اور جب سارا اس جگہ پر پہنچتی ہے تب وہ دیکھتی کہ اس کے ڈیٹ کی بوڈی وہاں سے گائب ہو چکی ہے تب ہی یہاں پر سارا کو بہت سارا خون دکھائی دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سارا رونے لگتی ہے جس کے بعد اب پیٹر سارا کو چپ کرواتا اور یہ دونوں مل کر اب اس کے ڈیٹ کو ڈوڑنے لگتے ہیں لیکن تب تک ان کے گھر کی ساری لائٹس آف ہو جاتے ہیں ان کے گھر میں جوردار اندھیرہ ہو جاتا ہے تب ہی ہم سارا کے پاس ایک کیمرہ دیکھتے ہیں جس کا فلیش اپنے آپ چلنے لگتا ہے اور اسے اس لائٹ میں ایک بچی اور ایک آدمی دکھائی دیتے ہیں تب تک پیٹر پر کوئی حملہ بھی کر دیتا ہے اور اتنے میں پیٹر بھی گائب ہو جاتا ہے اور تب تک اس کے گھر کی لائٹ بھی آ جاتی ہے لیکن لائٹ کے آنے کے بعد سارا خود کو اکیلے میں ایک ٹیبل کے نیچے پاتی ہے اب سارا کو وہاں پر دو آدمی ایک بچی کی فوٹو لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ پیٹر کو ایک آدمی گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی ہے لیکن تب تک سارا پیٹر کی گن لے کر اس آدمی پر شوٹ کرتے ہیں لیکن اتاسمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے سارا بہت ڈر جاتی ہے اور وہ روپر ایک روم میں جا کر چھپ جاتی ہے اور اتنے میں سارا کو کچھ ویزنز آنے لگتے ہیں جس میں وہ سارے روم میں صرف کھون ہی کھون دیکھتی ہے اب اس کے بعد سارا واش روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ ٹب میں ایک لڑکی کو کھون سے نہاتے ہوئے دیکھتی ہے اب اس کے بعد وہ سوفیا کو دیکھتی ہے جس نے اس کی ڈیڈ اور پیٹر کو پکڑ رکھا تھا یہاں پر وہ شارا سے کہتی ہے کہ جو اس نے شروع کیا تھا وہ اب ختم کرنا ہوگا اب اس سے پہلے سارا کو سمجھ پاتی سوفیا اسے وہی ریڈ کلر کا باکس دیتی ہے جسے کھولنے کے بعد سارا کو اپنے بچپن کی فوٹوز ملتی ہیں یہاں پر سارا نوٹیس کرتی ہے کہ جو وچی اسے ویزن میں نظر آ رہی تھی اس کی شکل اور سارا کی بچپن کی شکل ایک جیسی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سارا اچانک سے اپنے ہوبیز بدل دیتی ہے اور وہ جو جو سے ہنسنے لگتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو ہی پکڑ کر بیر پیرانے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے وہ رونے بھی لگتی ہے اور اس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر سارا کوئی سپلٹ ڈیس آرڈر ہے اور جو یادیں ہم نے دیکھی تھی وہ اس کی بچپن کی تھی جس کو اس کے فادر اور انکل نے سارا کو ابیوس کرتے ٹائم کلک کیا تھا اور یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر اسے بچپن میں بہت زیادہ ٹورچر کرتے تھے اور کافی دنوں بعد اس گھر میں آنے کی وجہ سے سارا کا وہی ڈیس آرڈر پھر سے ٹرگر ہو جاتا ہے اور اب تک اس نے جو بھی دیکھا وہ سب کچھ اسی کے ڈیس آرڈر کا حصہ ہے اور سوفیا کی بھی بس اس کے پاس ایک ایمیجنیشن تھی جسے سارا کی دوسری پرسنالٹی نے کریٹ کیا تھا یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ سارا پوری طریقے سے اپنے بچپن کو بھول چکی تھی لیکن اس گھر میں آنے کے بعد سے اسے اپنے بچپن کے سارے دارک مومنٹس دکھائی دیتی تھے لیکن ریڈ باکس میں ساری فوٹوز دیکھنے کے بعد اس کی ساری کنفیوزن دور ہو جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ اور انکل کی اصلیت اس کے سامنے آ چکی تھی جس کو چھپانے کے لیے اس کے ڈیڈ نے اسٹارٹنگ میں اس فوٹوز کو دیکھانے سے اسے منع کر دیا تھا اب کیوں کہ ان کی اصلیت سامنے آ چکی تھی تو سارا کے ڈیڈ اپنا بیلٹ نکال کر اور سارا کو مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر سارا اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ڈیڈ سے فائٹ کرتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارا اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ڈیڈ کو مار ڈالتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے انکل پیٹر کو بھی مارنے کے لیے جاتی ہے لیکن پیٹر کو اپنے کی اپر کافی زیادہ پشتا ہوا تھا جس کے لیے وہ سارا سے مافی بھی مانگتا ہے اور سارا اسے مارک کر کے اس گھر سے چلی جاتی ہے اور اسی کو دکھاتے ہوئے اس مووی کا یہیں پر انڈ ہو جاتا ہے